اشفاق احمد نے قتل کی دھمکی وہاں سے مجھے باقائدگی کے ساتھ ڈبل خط لکھنے شروع کر دیئے ایک خط صبحوں اور دوسرا شام کے وقت اور کئی خطوں میں یہ لکھا کہ کچھ سے اگر تم نے کسی اوہ سے شادی کی تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا ان خطوط کو پڑھنے کے بعد میرے لئے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی ان دنوں میری والدہ میری شادی ایک کرنل کے ساتھ کرنا چاہتی تھی سولہ دسمبر انیس سو چھپن کو چار سو پچپن ان سمنہ بعد میں میری اور اشفاق صاحب کی شادی بڑی ساتھگی سے ہوئی اس وقت پانو تقریباً ٹھائیس اور اشفاق صاحب اکتیس سال کے تھے اس دن میں نے پرانا سفید شلوار کمیز پہنا کمیز تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی اشفاق صاحب معمولی لکیروں والے کرتے میں ملبوس تھے مفتی جی محمد حسین آرٹسٹ اور ڈیڈی جی پراتی تھے ریزی اور محمودہ اصغر میری والدہ سمیت مائکہ والے تھے نہ کوئی ڈھولک پجی نہ کوئی مہندی کی رسم ہوئی نکاح کے بعد اشفاق صاحب نے اپنی پاس بک میرے ہاتھوں میں چپ چاپ تھما دی اس میں نو سو روپے جمع تھے محمد تاز مفتی کہتے ہیں کہ بانو کچھ سے زندگی میں صرف تین بار اُبری جب اشفاق نے اس سے شادی کی جب ان کے گھر میں دار روڈی کا چکر تھا اور اس نے سکرپٹ پر سکرپٹ لکھنے شروع کیے اور پھر جب اشفاق احمد نے نیا گھر بنوایا مگر کرزہ اتنا چڑھا کہ بانو آپا کو ایک بار پھر سے کمر کسنی پڑی اور پھر اس نے سب کچھ دن رات لکھا کبھی ریڈیو کے لیے کبھی اخبار کے لیے اور جب کوئی پوستہ کے گھر کی فلا چیز کتنے کی ہے تو بانو آپا کہتی میرے دو سکرپٹ یا میری فلا تحریر کی قیمت اللہ پاک ان کے درجات قول انفر